موسیقی 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 آپ یہی سے کنٹینیو کیجئے گا گوھر خٹک نے میں جوائن کیا آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے گوھر خٹک صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں بہت شکریہ جی گوھر خٹک صاحب آپ کی حکومت پر الزام تھا کہ آپ نے دواؤں کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کیا اور جان بچانے والی عدویات مارکٹ سے اس وقت بھی غائب تھی پھر دوائیں مہنگی کی آپ لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیئے تھے لیکن آج کی حکومت دوہزار بائیس میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے وزیراعظم شہباز صرف کی قیادت میں یہ حکومت چل رہی ہے لیکن آج پھر سے دوائیں غائب ہو گئی اور یہ الزام حکومت آپ پر لگا رہی ہے کہ یہ آپ لوگ کی ناہلی ہے تو کیا ابھی بھی آپ لوگ کی دوائیں غائب کر رہے ہیں سر اچھا جی سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری سر حکومت ان سے سوال بنتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے آپ کے علم میں میں لازوں آپ کے توجہ سے پوری پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سر میں جو سلاب متاثرین ہیں ان کے لئے ابھی تک کوئی احکامات نہیں کیے تھے کچھ کام نہیں کیا گیا ان کے لئے اچھا سلاب متاثرین کا مسئلہ بہت بے چیتا ہو گیا ان کے لئے ایک تو سلاب سے متاثرین ہے دوسرے آپ نے جیسی بات کی اب دیکھئے اور دوسرے امراض ایسے بڑھ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں اچھا کہاں پر ہے وہ سندھ اکومت جس کا سب سے زیادہ بجٹ سہد پہ لگتا ہے کیا کام کیا ہے ان لوگوں نے سہد میں پچھلے پندرہ سال سے سر کو روپے سہد پہ خرچ کیے کیا ہے ان لوگوں نے کتنے نئے آسپیٹل بنائے ہیں کیا ہے انہوں نے ڈیلیور کیا عوام کو لوگ مر رہے ہیں سلاب سے بیچارے تکلیف میں ہیں اب وہ دینکی اور ٹھوٹے سہد یا آمداز سے وہ تکلیف میں ہیں وہ میڈیکل سپوروں پہ جا رہے ہیں ان کو دوائیہ نہیں ملتی کوئی ریلیف کیم نہیں ہے کوئی ان کو پرسانے حال نہیں ہے ان کا تو ان پہ سندھ اکومت کو ڈوب بننے کا مقام ہے کہ یہ کہاں کریے صرف جا کے تصویر کے ہی نہ پوٹل سیشن کرنا یا آتان کام ہے ڈیلیور کرنا بہت مشکل کام ہے مجھا آپ اور ٹی 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 میں اچھا خاصا ڈیلیور ہو رہا ہے سندھ میں کچھ ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے اچھا ان کے وزیر مشہر جہاں پر جاتے ہیں ان کو گالی افرٹی ان کے خلاف نعرے باتی ہوتی اور یہ لوگ باغ جاتے ہیں اور جہاں تاکہ آپ نے مہنگائی کی بات کی مہنگائی 45% پہ چلی گئی ہمارے دور میں 9% یا 10% ہی 45% پہ چلی گئی کون ہے اس کا ذمہ دار اس کی ذمہ دار انپورڈت حکومت ہے اچھا مارکیٹ سے اگر 6 مہینہ بازی جواہی ہے ان کو نہیں مل رہی ہو وہ ذمہ داری ہم پہ کال جائے شرم کا مقام ہے ان کو اگر حکومت نہیں چلا سکتے تھے انپورڈت حکومت ہے 11-12 پارٹیوں کا مکسہ 4 حکومت ہے تو ان کو چاہیے ختم کر دیتے نہیں لیتے نہ حکومت تو اسے بردر سیمران خان کو ہوتا رہا ہے یا میں پورا پانچ سال پورے حکومت کرنے دیتے ان کو لگ پتا چاہتا اب بھی ان کو پتا لگ رہی ہے یہ الیکشن سے کیوں باغ رہے دو دن بعد الیکشن ہونا ہوتا ہے دو دن پہلے ایک الیکشن کو پانک کر دیتے اس کی وجہ ہی ہے کہ ان کو پتا چل گئے کہ یہ کہاں پر کرے اب یہ امران خان کا الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے یہ جکر میں ہے کہ ان کو ناکاوٹ کر دے ان کا پاہت ہے یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے اور خلاف متاثرین کے لیے امران خان صاحب دو پروگرام کر چکے دونوں میں پانچ پانچ ارب روپے کرتے ہوئے تب یہ لوگ مزاق خوڑا رہے تھے کہ جی کہاں ہیں وہ پیسے کل اس کی پوری تفیل آگئی کہ وہ پیسے کہاں سیا ہے اور کیسے خرچ ہو رہے اور کیسے ان کا شفاف طریقے سے انتظام کر رہے اور تمام شوقوں کو برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوں گے مطلب یہ ہے کہ اگر آجو خود نہیں کر سکتا ہے دوسروں کو انتظام نہ دے رہا ہے ان کی بچی بات دیئے ان کو چاہیے کہ چھپاپ انتخابات کر رہا ہے اور دست جائے گورن خٹک صاحب being the senior politician کیا آپ کے نظر میں یہ ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی بھی آئینی اور جمہوری حکومت کسی بھی طریقے سے جب وہ جائے یا عدلیہ کے تھو جائے یا تیری کے ادم سے جائے تو یہ تمام ہی اس کا قصوروار establishment کو ٹھہرائے جائے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے لیڈر سابق وزیراعظم امران خان صاحب ہمیشہ مسٹر ایکس مسٹر وائے اور ان کے لانے والے ان کا establishment کی طرف ہی ہمیشہ فوکس رہتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا نوازل صاحب کہتے تھے انہوں نے مجھے نکالا تو اپنی performance صاحب بتائے نا کہ ہماری performance اچھی تھی لیکن ہمارے لوگ ہی نکل گئے اور ایک آئینی طریقے سے ہمیں نکالا گیا جی ساجد بھائی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان نے کل بڑا کلیر کہا کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا یہ ختم ہو گیا تاثر اور وہ مسٹر ایکس اور مسٹر زیٹ جو کسی کہتے ہیں تو ان کو کوئی چار لوگے وہ ہمیں آپ کو بتا نہیں سکتا اور کوئی لوگے اچھے ہماری جو حکومت تبدیل کی گئی وہ یہاں پر تحریک اعتم حدمات میں تبدیل نہیں کی گئی ہے ہماری حکومت جو تبدیل کی گئی امریکہ مداخلت سے تبدیل کی گئی تو پھر آپ کے وزرہ تو پھر آپ کے وزرہ امریکن سفیروں سے کیوں مل رہے ہیں گوھر بھائی میری بات سنیں امریکہ مداخلت ہمیں ایک مہینے پہلے رپورٹوں کی کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے امریکہ نے خط لیتا ہے کیا کہ امران خان کو نہیں اٹھایا گیا تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور امریکہ کو اٹھا جیے تو ہم معاف کر لیں گے تمہیں کیا مطلب ہے مطلب ہے امریکہ کی کیا نہیں پچھلیں گے اور وہ مسٹر ایکس اور وائی جو کہہ رہے وہ امریکہ کے ساتھ راستے میں لوگ سے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہہ رہے خان صاحب کبھی بھی خان صاحب اداروں کے خلاف نہیں کہے خان صاحب قانون پر عمل درامت کرنے والا آتی ہے اور ان کی کوشش شریح کہ اداروں کو مضبوط کرے اداروں کو اگر خراب کیا ہے تو حکومت نے کیا ہے نیب کو کس نے ختم کرتی ہے اے بھائیے میں کس نے اپنے لوگ بتائیں انٹی کرپشن میں کس نے اپنے لوگ بتائیں ہم نے لوگ کو عرضہ کرنے کے لیے انٹی انکروسمنٹ سین میں حلیم آدن شیف پہ تسے پہیارے ہو گئے یہ لوگ اداروں کو خراب کرتے ہم نے اپنے چھار سالہ دور میں کسی داروں کو کمٹرون نہیں کیا ہم نے کہیں پر اپنے لوگ نہیں بٹائے چلیں ٹھیک ہے گوھر کھٹک صاحب جس طرح آپ کے بھی وزراء فواد چودری نے بھی آج اس کا انکشاف کیا اور ہمارے ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ مائنس عمران خان فورمولے پہ کام کیا جا رہا ہے لیٹس اپوز اگر عمران خان صاحب مائنس تو پھر پی ٹی آئی کی باگ روڑ چیئرمنشپ کس کے پاس جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کوئی اس پہ کام کر رہا ہے تو وہ احمقوں کے چند پہ رہتا ہے احمقوں کی چند پہ رہتا ہے عمران خان کے بغیر پاکستان اور پاکستان کے بغیر عمران خان یہ دونوں نامکم ملکی تھے عمران خان کے ساتھ اس کو پورا پاکستان کڑا ہے پورے پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کری عمران خان کو کیسے مائنس کر سکتے ہو آپ آپ نے آج تاریخ میں جتنی بھی حکومتیں کری ہیں سلپکار علی بھٹو کو جب نکالا گیا مقبول ترین لیڈر سے کوئی نہیں نکلا عمران خان کو جب بٹھایا گیا پورا پاکستان نوڈوں پہ نکلا ہے اگر کسی کو یہ شوق ہے تو پورا سر کے دیکھنے لوگ ان کو اپنا رضی عمل دے دیں گے پاکستانی عوام اپنا رضی عمل دے گی عمران خان کو مائنس کرنا کسی کے بس کی بات نہیں کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے پاکستانی عوام کری ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا ایک گھنٹے کی شوق پیرٹ پہ لوگ نکلا آتے ہیں عمران خان کو دو بجے عرض کرنے کیلئے پننگ کالا جاتے ہیں تو لوگ نکلا آتے ہیں پورے پاکستان آپ کے علم میں ہوگا گوھر صاحب چونکہ آپ کراچی کے باسی ہیں ایک آواز لندن سے بھی آیا کرتی تھی اور ایک گھنٹے میں پورا کراچی بھی بند ہوا کرتا تھا لیکن آج وہ آواز بند ہے آپ نے اس کو خلط روک دے دیا اس نے اور پی ٹی آئی میں بڑا فارس نہیں آپ نے کہا ایک گھنٹے میں لوگ نکلا آتے ہیں وہ تیشت گھنٹی تھی وہ زبردستی کرتے تھے وہ زبردستی ٹی ٹی کے سور پہ دکانے بند کرتے تھے آج تک پی ٹی آئی نے کئی ٹنڈے کے زور پہ کسی کو کھایا کہ آپ نکلیں ہمارے ساتھ ہم نے کہا کہ ایک ٹنڈے پہ آپ دکان بند کریں ہم نے کوئی شائک کیے ہم نے کئی مارکیٹ کو بند کیا ہم نے کئی ڈائر جلائے ہیں ہم نے کسی بچ پاک لگائی ہے لوگوں کا شوہ کے جنونے امران خان کے ساتھ اور سب سے بڑی بات کتنی خواتین بچے حضورت نوچوان نکلتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے لوگ نکلے ہیں کسی کے لیے آپ بھی ماشال امیڈیا سے وابستہ ہے آپ مجھے بتائیں کبھی اتنے لوگ نکلے ہیں کسی لیڈر کے لیے پاکستان جب سے بنا ہے کبھی اتنا کوئی پاپوں کی سے آیا ہے اس طور میں آگے آپ کا پوائنٹ ہے گوھر کھٹک صاحب بہت شکریہ آپ نے پی ٹی آئی کا موقف دیا بجوانی صاحب میں چاہوں گا کہ وہی سے آپ کنٹیڈیو کریں کہ یہ عدویات شارٹ ہو گئی ہیں کیونکہ ڈریپ نے تو کہا ہے فورٹی پرسنٹ آپ بڑھائیں لیکن حکومت نے منع کر دیا حکومت نے منع تو کر دیا کہ ہم پرائزز نہیں بڑھیں گے لیکن مارکٹ سے دوائیں شارٹ ہو گئی اب جس کو سردرد ہے جس کو ڈینگی ہے جس کو ملیریا ہے جس کو میدے میں تکلیف ہے جس کو پیٹ میں دردیں وہ کہاں جائے دیکھیں منافق ہو رہی ہوتی ہے اور سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ بہت سے تو قوم ہم اپنی گلتی نہیں دیکھتے جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے ہم پہ نافذ ہوں گے دوسری چیز یہ یہ جو ڈیموکرائٹک سسٹم جو چڑھ رہا ہے ہمارے یہاں پہ انفورچنٹلی یہ بہت اپنے ترس کا سب سے اگلیسٹ اگر ہم ڈیموکریسی کہیں تو یہ کم نہیں ہوگا اس سے زیادہ کم چیز نہیں ہو سکتی پاکستان جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ایک ورسٹ اگزیمپل ہے پوری دنیا کے لئے ہمارے لئے کوئی دوسرا موڈل ہونا چاہیے اور پاکستان کو جو ہے اور پاکستان کی ریاست ہے پاکستان کے کرتا درتا جو ہے جتے بھی ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ڈیموکریٹک نظام ہے تو کوئی ریٹرن نہیں مل رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ گربت میں اور مکلسی میں دستا جا رہا ہے سود میں دستا جا رہا ہے بجائے اس کے ہم اداروں میں جو کالی بھیڑیں ہم ان کو نکالیں ہم اداروں میں جو سیاسی مداخلت ہے اس سے ہم دوری کریں ساجد بھائی ادارے میں کون لوگ آتے ہیں کہ یہ آسمان سے تو نہیں آتے سب پاکستانی ہیں محبب وطن پاکستانی ہیں یہ مسئلہ ہے ہم جو عوام الناس ہیں ہمیں سب سے پہلے مجھے اگر کسی کو چینج کرنا ہے تو جو کنٹرول ہے جس کا میرے پاس وہ خود ہے خود اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں اس کے بعد میں جا کے کسی کو نصیت کر سکتا ہوں کہ آپ چینج ہو میں خود جو ہے وہ چوری کر رہا ہوں میں ٹیکس ریٹن نہیں فائل کر رہا ہوں آئی ایم ایف جو ہے دوزار پندرہ سا میں کہہ رہا ہے کہ ٹیکس ریٹن کی فائلنگ کریں دیکھیں ٹیکس انڈائریک ٹیکس دینا الگ چیز ہے اس کی فائلنگ کرنا الگ چیز ہے ٹوٹل بائیس کروڑ کی آبادی ہے اس میں سے بیس لاکھ لوگ جو ہے ٹیکس دے رہے ہیں تو باقی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں چور کہلائیں گے وہ محب وطن اور مخلص نہیں ہیں تو جب میجورٹی عوام چوری کرے گی ٹیکس ریٹن فائلنگ نہیں کرے گی ایف بی آر میں اپنے ٹیکس کے جو معاملات ہیں وہ پوری طرح سے جمع نہیں کرائے گی تو اس کے جو اثرات ہیں اس کے سمرات ہیں وہ پورے سسٹم میں جائیں گے کرپشن بڑے گی ہم جو دیکھ رہے ہیں جو نظام چل رہا ہے وہ جو ہے پڑوان چلے گا تو ہم اس چیز کا جو ہماری جو مسئلہ ہے جو ڈیلمہ ہے وہ اصل جو بنیاد ہے وہ یہی چیزیں ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ مقلص نہیں ہیں جو حکومت آتی ہے جو حکومت آتی ہے وہ اس ٹیکس کے معاملات کو بہتر کرنے میں اپنا رول ادا کرتی ہے لیکن سکسیس کیوں نہیں ملتی بھائی یا تو حکومت نے سکسیس لانی ہوگی بلکل سکسیس لانی ہوگی یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایفر ایر کوئی سکتی کرتا ہے تو تاجر برادری جو ہے میں آتا ہوں پنجبانی صاحب آپ کے پاس ہتھوڑ میں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اخلاق حاشمی صاحب نے ہے حاشمی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں آج آپ نے وفاقی وزیرے سے ہے ڈاکٹر قادر پٹیل صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی گالبن نہیں میری اس میں میری سنی جو نہیں ڈریپ نے چالیس فیصد دوائیں مہنگی کرنے کی سمری بھیجوائی جو کہ وزیر اظم شہباز شریف صاحب نے اور محکمہ صحت نے مسترد کر دی مسترد تو آپ لوگ نے کر دی لیکن حاشمی صاحب اب عوام کو سردرد پیٹ درد بخار کی دوائی نہیں مل رہی تو اب عوام کو آپ کی حکمت زہری دے دے نہیں بسلے یہ ساجر بھائی بات پہل کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تو اس نہیں سمجھے جو نا کوئی آلوان جی 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 یہ معاملہ نہیں بڑے ہمیں خود سمجھتے ہیں کہ دوائیں کچھ دھائیں جا رہی ہیں ہم نے زیادہ آج جی ایک پسکا مستیدی سسلے میں نا یہ یہ برکل میں سر دوائیں کہاں گئیں حاشمی صاحب میڈیکل سٹور پر دوائیں نہیں ہیں عوام دوائیں لینے کہاں جائے یہ کام ہے پٹیل صاحب کا کام ہے وہ کریں کیوں نہیں کام دے تو پٹیل صاحب نے تو سابقا حکومت پر سارا نزلہ ڈال دیا کہ یہ سب انہوں نے کیا نہیں بھی ہم نے دیکھے اب یہ اس طرح نہیں چلے گا چونکہ اگر ہم بھی یہ کہتے ہیں صاحب کا کام پر افلا رہا انہوں نے کیا ہے اگر ہمیں آپ اسے نمیٹن کرنا ہوگا انہوں کو دوائیں دینی ہوں گی غریب غربہ کو دوائیں دینی ہوں گی اور ہمیں اسے اس معاملوں کو حل کرنا پڑے جائیں جو نا اس ہے جو اسوسییشن ہے جو ریپ ہے جو یہ اسوسییشن ہے کہیں خود ساختہ دوائیں شوٹ کر دی ہیں تاکہ ریٹ بڑھائے جائیں دگنی قیمتوں پر دوائیں دی جائیں مطلب اب عوام کی جان سے بھی کھیلا جا رہا ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نواز شیف صاحب کے باقوموں میں آتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کچھ اس کی زیادہ دیمان دے اور کہاں پر زیادہ کرسکن ہے وہ اس چیز کو جنا کیسے کہ تیلی فون تا مہگما تھا تیلی فون بڑے پیسے لگتے ہیں لیکن وہ تیلی فون اتنا کر دیا بھر گھر پہ تیلی فونوں میں اسی پر رقائرمنٹ نہیں رہی اسی طرح ہمیں بھی جو میں یہ معاملہ دیکھنے پڑھیں گے باقیوں نے سناس جنگ لگ پڑھیں گے یہ پاکستان بہت بڑا معاقی ہے کہ اس کے سامنے ان پیسے کام کرتا ہے نہیں تو قادر پٹیل صاحب وفاقی وزیر صحت آپ کے ہی منسٹر ہیں نا سر نہیں نہیں آپ تلکل مانتے ہیں ہمارے منسٹر ہیں لیکن انہیں چاہیے کہ وہ اسے باقیوں کو معاملہ کریں اور قریبوں کے جو نا ریلیس دیں گے جو نا اچھا اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو آپ کی حکومت کیا کرے گی انشاءاللہ حل ہوگا انہوں نے یہ سمری جو دے گی وہ مسئل کرتے ہیں ایسا ہی ہے ابھی ڈینگی کے کیسز میں بھی مسلسل اضافہ ہوا ہے کراچی میں پارا چوالیس پرسنٹ تک جا پہنچا ہے چوالیس ویسد ڈینگی کے کیسز کراچی میں ریپورٹ ہے اور پورے پاکستان میں بڑا حال ہے اس کے لیے کیا حکمت احملی ہے آپ کی حکومت کی اخلاق ہاشمی صاحب یعنی ہم لوگ دیکھیں ہر ماسٹر جو نا جنگ لڑے ہیں ہر ماسٹر اب مجھے بتایا کہ ایک وزر اعظام جو صحیح سے جن کی صحیح نہیں ہے جن کے کمر میں درد رہتا لے جائے ہر ماسٹر پھڑے ہیں صبح نماز کر کے بھی نکلتے ہیں اور اسے بعد رات کو بیرے پہتا ہے تو یہ کہ ہمیں کی ورد بنانا پہنے گا اور ہماری دوسرے بودرے ایسر اقبال صاحب اور دوسرے بودرے وہ بھی ان ورد کے مطلب کام کرنا اور مجھے ہم اسے بہر چم لکھے لیں گے پہنے بھی شہبات جی صاحب نے ڈینگی کا مباب لگیا اور ڈینگی کو ختم کیا تھا لیکن آج پہ پنجام میں ہماری حکومت نہیں ہیں اور وہاں پر جو نا وہ جو نا معاملات خراب کیے جائے جائے ہیں وہاں پر سا کے یہ نام بگنام ہو عورت اس کو پریز لائے وہ پتہ چلتی بہت وہ جانے والے اس وجہ سے وہ بلکہ شیل مچی طرح کر رہے ہیں جس میں عمران خان میں جاتے جاتے جو نا ہماری لئے جو نا یہ اندر کھوٹ کے بیعتے جو نا یہ سرنگی چھیک ہے لازمیں چھیک ہے لازمیں اخلاق حاشبی صاحب آج فواد چوزی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے تو آپ لوگ کی حکومت ہے ہم نے ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات دیکھے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں سیکیورٹی دے رہے ہیں خان صاحب کو نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں موت اور جنسی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ ہمارا ایمان ہے کیا کہ کل کی تقریر میں جو انہیں کہا رسول پا سر سمجھ سیلت کو بھی ختم دے اور سرگے میں رہنگا تو جو باتیں کریں گے تو کوئی اور یہ کہ ان کی دان کو کوئی فترہ نہیں ہے نہ ہی انہیں کو مارے گا اور ہم سیکیورٹی پوری دے رہے ہیں وہ سیکیورٹی انہیں دی جاری ہے تمام جو نا سرگیت یافتہ جو نا لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ گاڑیوں پولیسی گاڑیوں ساتھ ان کے ہر طرح سے ہمیں سیکیورٹ دے ہیں تو لیکس اپوز اگر عدالت سے حکم آ جائے تو آپ کی آپ کے بدرہ کہتے تھے کہ خان صاحب گرفتار ہوں گے تو کب گرفتار کر رہے ہیں کچھ اندر کی بتائیں گے کوئی خبر میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ یہ پانور خود اگر آتا ہے ہم نے اپنی حکومت میں حکومت کر رہے ہیں اور ان معاملات سے ہم شلاب کے معاملات سے نمیٹرنگ کوشش کر رہے ہیں یہ عدالت کا کام پولیس کا کام ہے وہ بسنے سے گرفتار کرتے ہیں اگر گرفتار کرنا ہوگا تو گرفتار ہوں گے ہم سے اور میں تو بہتر ہوں گے میری اپنی ذاتی رہا ہے کہ خان صاحب سے گرفتار ہوں گے گا خان صاحب سے گرفتار ہوں گے گا یہ اپنی ذاتی رہے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ایک لاکھ آشبی صاحب پی ایم ایل این کا آپ نے موقف دیا پنجوانی صاحب میں چاہ رہا تھا کہ آپ وہیں سے کنٹیڈیو کریں اور عام عوام کی پہنچ سے ہم نے دیکھا کہ سپلائے روک دی جاتی ہے خود ساکتہ مہنگائی چینی ہم نے دیکھا اس ملک سے گائب ہوتی ہے کبھی آٹا غائب ہو جاتا ہے اس ملک سے آج دوائیں بھی غائب ہو گئیں دیکھیں پچھتر سال میں جو ہے نا پاکستان نے صرف مافیا بنے ہر انڈسٹری میں ہر سیکٹر میں ہم نے مافیاز بنے بزنسمن بنے انڈسٹریلس کوئی بھی نہیں بنے آج انڈیا کو آپ دیکھ لیں انڈیا کا جو جی ڈی پی ہے وہ پوری دنیا کے تیسرے نمبر پر ہے کیا ریزن ہے انڈیا میں انڈسٹریلس کی تعداد زیادہ ہے وہ محبے وطن ہیں ہم انفورچنیٹلی محبے وطن نہیں ہیں ہم سندھی ہیں ماجر ہیں پتھان ہیں بلوچ ہیں ہم محبے وطن اس وقت ہوتے ہیں جب میچ ہوتا ہے کوئی سنسنی میچ ہوتا ہے جیسے کل ہم نے دیکھا تو سارے پاکستانی محبے وطن تھے پاکستان سیڑ لنگا کے میچ میں انڈیا کے میچ میں بھی دیکھے تو ہم محبے وطن ہو جاتے ہیں یہاں جنگ چھڑتی ہے انڈیا کے ساتھ تب ہم محبے وطن ہوتے ہیں ہم اس وقت محبے وطن نہیں ہوتے جب جو معاملات ہوتے ہمارے جس کی وجہ سے ہمارے فیوچر کو پرابلمز ہوتی ہیں فیوچر جنریشن کو آگے کتنی پرابلم ہوگی ہمیں سوچنا ہے پچھتر سال ایسے ہی نکل گئے سیاست ہم اسی طرح کی دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی سیاست دیکھ رہے ہیں وہ اس پلزام لگاتا ہے کوئی کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کوئی کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے تو کام کس کا ہے یہ جو پڑا نظام ہے یہ چینج ہونا پڑے گا اس کے علاوہ اور کوئی option نہیں ہے یہ چموری نظام جتنے بھی ہم دیکھ لیں جتنے بھی political parties دیکھ لیں one man show چل رہا ہے اور جو ہے شخصیت پرستی پر کام چل رہا ہے چاہے وہ آپ مسلم دی قنون دیکھ لیں نواز شریف کی معاملات دیکھ لیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے معاملات دیکھ لیں one man show چل رہا ہے اور شخصیت پرستی پر کام چل رہا ہے meritocracy پر کام نہیں چل رہا جو deserve کرتا ہے بندہ اس کو نیچے سے اوپر نہیں لے جاتا جو کام کرنے والے ہیں جو deliver کرنے والے ہیں وہ لوگ نہیں ہوتے بس خالی ایک fame اور ایک face آ جاتا ہے populist کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں ہمارے پاس proper جو democracy جو روح ہے democracy کی meritocracy اس پر کام نہیں چل رہا چھیک ہے تو اب کیا advice کیا کریں گے آپ اس کا دیکھیں سمپل سولیوشن یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے start کرنا ہے یہ بھی آپ دوائی کی بات کریں تو drap کی جو آپ چیزیں بات کریں تو دوائیاں short کی جاتی ہے planning کے تحت short کی جاتی ہے دوسرا ایک excuse یہ دیا گیا ہے کہ raw material مہنگا ہے one of the reason logic reason ہے لیکن اس کے ساتھ اگر عوامن ناس دیکھیں عوامن ناس جب بھی فارماسیسٹ کے پاس جاتے ہیں تو فارماسیس سب سے پہلے calculator کھولتا ہے calculator سے چیز minus کر رہا ہوتا ہے تو کیا minus کر رہا ہوتا ہے کیا فارماسیس ہمارے خوپی کا لڑکا ہے چاچا کا لڑکا ہے کیوں ہمیں پیسے minus کر کے دے رہا ہوتا ہے وہ government کا جو tax ہے sales tax کا جو پیسہ ہے وہ government سے چوری کر کے آپ کو پیسے دے رہا ہوتا ہے وہ چوری کروا رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے پارڈ بنتے ہیں آپ اس کی return filing نہیں کرتا آپ کہیں میں اس کا sale tax بڑھوں گا میں اس کا return filing کروں گا تو یہ پورا proper data جب جائے گا government کے پاس تو government اس حساب سے check and balance رکھے گی اب جو ہے ایک بہت بڑی amount جو ہے government کے پاس بھی black money circulate ہوتا ہے جب black money circulate ہوگا تو فکر corruption بھرے گی اس میں کسی کی بھی گلتی نہیں ہے گلتی ہے عوام الناس کی majority 80% گلتی ہے عوام الناس کی جیسے میں آپ سے کہا کہ FBR میں ٹوٹل 22 کروڑ کی آبادی ہے اور 20 لاکھ لوگ جو ہیں proper طریقے سے tags پڑتے ہیں وہ بھی middle class white collar جو لوگ ہیں ان پہ پوری پورے پاکستان کا burden ہے تو یہ بہت بڑا علمیہ ہیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے ہم بحیثتے مسلمان جو پاکستان آزاد واہ کلمے کے نام پہ آزاد واہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا اور ہم جو ہیں وہ سود میں گھرے میں پر بندہ جو ہے وہ تین لاکھ روپے کے سود میں گھراوائے تو جو قوم سود میں ہوگی تو اس پہلا کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا فلیٹ کے معاملات انہی چیزوں کے وجہ سے ہم پہ آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو یہ رہے find out کرنا ہے اپنے اندر کی خامیہ ڈھونڈنی ہے کہ ہماری طرف سے کیا گلتی ہو رہی ہے یہ سب کا collective response ہونا چاہیے محبہ وطن بنیں گے collective responsibility سمجھیں گے کہ بھائی میں اپنا آپ کو سیدھا کرنوں سامنے والا automatically سیدھا ہو جائے گا پھر میں اس کو نصیت بھی کر سکتا ہوں جتنی political parties کوئی بھی آپ کو reforms کے بارے میں نہیں بتاتا ای ای ایم ایف 2015 سے کہہ رہا ہے یہ 2015 مسلم لیق نون کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہ کہا گیا دو سال کے بعد ریالائز وا پی ٹی آئی کی حکومت کو تب جا کے ہم نے دیکھا شاکترین صاحب نے اس پہ کام کرنا شروع کیا مفتر اسویل صاحب کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف سیل ٹریک انٹ سسٹم پہ اگر میں کام کرتا ہوں تو مجھ پہ سٹے اوڈر لگ جاتا ہے یہ جتنی بھی انڈسٹری ہیں جتنی بھی مافیا سٹے اوڈر لگا دیتی ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چیز ایمپلیمنٹ کرے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے سرکالی سرکالی لائیڈز وہ کبھی پشاور ہائی کورٹ بیجے کبھی لاہور ہائی کورٹ بیجے کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ بیجے کبھی صندھ ہائی کورٹ بیجے تو یہ معاملات ہیں یہ بہت بڑا علمی ہے حکومت اس کے لیے کیا کرے کوئی ٹیمیں تشکیل دے یا کہ گرفتہریاں کرے کیسے ان کو ٹیکس آداف کو پورا کرنے کے لیے ایف بی آر کو یعنی فل آثورٹی دینی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو متعلقہ ادارے ہیں جسے ایف آئی اے ہے ان کو بھی جو ہے ان چیز کے ساتھ مرچ کر دینا چاہیے ون ونڈو آپریشن ہونے چاہیے ہمارے ہاں پر مختلف چیزیں ڈیوائیڈڈ ہیں ایک فائل دوسرے ادارے تک پہنچنے میں وہ سالوں لگا دیتی ہیں اور وہ جب چیزیں معاملات ختم ہو جاتے ہیں تب جا کے پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں کرپشن بھی تھی وہ پیسے ختم ہو جاتے گائب ہو جاتے لیکن اثر و سوق والی شخصیات چاہے وہ بزنس کمیلٹی سے ان کا تعلق ہو یا کہ سیاسی کوئی پولٹیکل پارٹی یا کوئی سیاسی چھتری یا کوئی بڑا ڈیسگنیشن ان کے شیئرز بھی تو ہوتے ہیں میں کے الیکٹرک کی اگر بات کر لوں تو کے الیکٹرک کو نہ صرف پولٹیکل پارٹی ہر فورم پر ان پر تنقید کی گئی ہے بیجا بل جہاں پہ دو پنکھیں چلتے ہیں جس کی سیلری اس کی پورے گھر کی انکم ہی بیس پچیس ہزار روپے وہ بیس پچیس ہزار بل کہاں سے دے گا یہ کیوں تو یہ حکومت کیوں آنکھ بند کی ہوئے ان تمام چیزوں پر ونس اگین وہی کرپشن ہے اور کرپشن دیکھیں ہمیں سامنے والے کو چینج نہیں کر سکتا دوسرا ہمیں سامنے والے کی نیت پہ بھی وہ نہیں کر سکتا اب میں کسی ادارے کے سربراہ کو یہ نہیں کہ سکتا کہ فلا بندہ گدار ہے اس نے بھی اپنی قربانیاں دی ہیں اس نے بھی اس ملک کے لئے جو ہے اپنی خدمات انجام دی ہیں تو میں کسی کو نہیں کہ سکتا میں سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لوں بائیس کروڑ عوام جو ہے اپنے آپ کو درست کر لے گی پروپر ایف بی آر میں ریٹن فائلنگ کرنا شروع کر دیں گے یہی بائیس کروڑ عوام میں سے یعنی ٹیکس پین امریکن ہوں مجھے امریکہ کا گرین کارٹ دیں تو یہاں پہ کیوں بائیسنس ہے یہاں پہ کیوں دوگلاپن ہے منافقت یہاں پر ہے عوام الناس میں ہے باہر ملک جاتے ہیں یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے کتے لوگ جو ہیں وہ باہر ملک جانے کی کرتے ہیں تو باہر سے جب دوبارہ پاکستان آتے ہیں تو وہ پاکستان میں ان کو بھی نظام لانا چاہیے ان کو بھی اپنے اطراف میں لوگ کو یہ چیز کی اوینڈنس دینی چاہیے حکمرانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے عمران خان صاحب کی بھی یہ ذمہ داری ہے عمران خان صاحب اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جو معاملات ہوئے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے جمعوری پروسس تھا بالکل ہے صحیح وہ اگر پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہیں از اپوزیشن لیڈر وہ بہت اچھا اب بارہ خود کہتے رہے ہیں کہ آپ جلسے جلو سے اشتناب کریں آپ میرے لیے تحریک ادم لے ہیں وہ خود پہلے کہتے رہے ہیں تحریک ادم لے کے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں اپوزیشن اب اپوزیشن ہی نہیں ہے ایسا یہ اب جب اپوزیشن نہیں ہے تو حکومت تو جو چاہیے وہ پالیسی کر سکتے ہیں بالکل ایسا یہ آپ روڈ پہ چلے گئے آپ کو کس نے کہا روڈ پہ جانے کو آپ کو آپ کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے کہا پانچ سال آپ کو بیٹھنے ڈیلیور کرنا ہے آپ تو آدھی میچ میں سے بھاگ گئے جب آپ آدھی میچ میں سے بھاگ گئے تو پھر آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں سب اداروں کو کمزور کیوں کر رہے ہیں آپ اداروں کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں آپ ججیز حضرات کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں ہم سب ہمارے لئے قابل احترام ہیں سب ہمارے لیڈرز ہیں سب پاکستانی ہیں اور بہت سے پاکستانی ہم کو ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے وہیں بے وطن ہونے کا جو ثبوت ہے وہ دینا چاہیے بہت اچھی بات کی بحمد علی پنچوانی نے اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاکت ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملک شادو آباد رہے